رمضان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی افطار کی دعوت کرتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے بڑی فضیلت آئی ہے کہ ایک روزے دار کو افطار کرانے کا بڑا سوا ملتا ہے اس لئے ہمیں بڑے ہی احتمام کے ساتھ یہ کام انجام دینا چاہیے روزے کے اندر روزے داروں کی دعوت کرنی چاہیے ان کو افطار پر بلانا چاہیے چاہے پانی کے ذریعے ہی صحیح چاہے شربت کے ذریعے ان کا افطار کرا دیں چاہے خجور کے ذریعے سے ان کا افطار کرا دیں اس افطار کرانے کا بڑا ہی سوا ملتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم بھائی ہوتے ہیں وہ بھی بہت سے مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں اور یقیناً آپ کی بھی کسی غیر مسلم سے یعنی کہ اٹھنا بیٹھنا ہوگا محبت کا تعلق ہوگا اور کسی غیر مسلم کو بھی آپ سے بھی اٹھنا بیٹھنا ہوگا آپ کے ساتھ میں اور محبت کا تعلق ہوگا تو غیر مسلم بھائی مسلمان بھائیوں کی افطار کی دعوت کرتے ہیں تو اب افطار کی دعوت پر غیر مسلم کی طرف سے کی جانے والی جو افطار کی دعوت ہے اس پر جانا اور اس کے کھانے سے افطار کرنا یہ درست ہے یا نہیں درست ہے دیکھئے غیر مسلم بھائی جو آپ کی افطار کی دعوت کر رہے ہیں اور اس افطار کے کھانے میں یا جو بھی چیز انہوں نے سامنے رکھ رکھی ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری شریعت اس کو ناجائز قرار دیتی ہو بلکہ وہ ایک اچھی چیز ہے فلفروٹ ہے یا کھانا بھی تیار کیا ہوا ہے تو وہ اچھا کھانا ہے کسی بھی طرح کہ اس میں کسی طرح کہ کوئی آمیزش نہیں ہے اور کوئی گندی چیز اس میں نہیں ملائی ہوئی ہے کوئی ناپاک چیز نہیں ہے بردن صاف ستریں یعنی کہ ہر اعتبار سے ہو بہو بلکل کھانا ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم کھاتے ہیں اولاً تو کوئی غیر مسلم بھائی ایسا نہیں کرتا ہے بلکہ کوئی بھی نہیں کرتا ہے افطار کی پارٹی میں افطار کی دعوت میں کوئی ایسا کرے بہت یعنی بے غیرتی کے بات ہے اولاً تو کوئی ایسا کرتا نہیں لیکن مسئلہ اپنی جگہ ہے مسئلہ بیان کرنا پڑتا ہے تو اگر کوئی غیر مسلم بھائی آپ کی افطار کی کوئی دعوت کرتا ہے اور اس کے دسترخان پر کسی طرح کا کوئی ایسا سامان نہیں ہے جس سے ہماری شریعت منع کرتی ہے تو اگر ایسا کھانا نہیں ہے ایسی چیز نہیں ہے تو پھر آپ بلاججک اس کھانے سے افطار کریں اور بہت اچھی بات ہے اور ان کی حوصلہ ابزائی کریں اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کوئی ان کے ساتھ میں محبت کا اور بہشارگی کا معاملہ رکھیں لیکن اگر آپ کا دل نہیں لیتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے یہ دل کے اوپر بھی بات ہو جاتی ہے بعض انسان کا دل لیتا ہے اور بعض انسان کا دل نہیں کرتا ہے تو جس کا دل نہیں کر رہا ہے تو اپنا عذر پیش کر دیں لیکن جس کا دل مانتا ہے اور یہ ساری چیزیں صاف ستری ہیں تو لہٰذا غیر مسلم بھائی کی افطار میں کھانے میں جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کے حامال پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے